چار دہائیوں سے جنگ زدہ کہت سالی کا شکار غربت سے نبرد آسمہ جو افغانستان ہے وہ آج دنیا کے سامنے ایک ایسا پروجیکٹ لے کے آیا ہے مسنوعی کنال بنانے کا جو کہ دنیا کو حیرت میں مبتلا کر رہا ہے یورپی طاقتیں امریکہ اور سب عالمی طاقتیں حیران ہیں کہ آخر یہ جو کوش ٹیپا کنال ہے یہ پروجیکٹ کہاں سے آیا افغانستان نے اس کو چھپا کے کس طرح سے تیار کیا اور اس کا فیز ون اب آل موس مکمل ہونے کا ہے تو آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ افغانستان کی تکتیر بدلنے والی کوش ٹیپا کنال آخر ہے کیا یہ منصوبہ کیسے شروع ہوا کس نے اس کو پنڈ کیا اور اس سے کس کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے میں ہوں روبا اوروچ ناظرین بات کر رہے ہیں افغانستان کی جو کہ چار دہائیوں سے شدید جنگ کی حالت میں رہا اور اس جنگ کی وجہ سے افغانستان کے لوگ ایڈوکیشن سے بھی محروم رہے ان کا جو ایک زندگی کا طریقے کار تھا وہ بھی متاثر ہوا نہ صرف جو ہے وہ وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہوئی بلکہ خوشک سالی کہت سالی کی وجہ سے پانی کی کمی اور وہاں پہ افرات زر کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ کہت سے بھی لوگ مرتے ہوئے نظر آئے جنگ ہی موجود نہیں تھی آب و ہوا کی تبدیلی اور بہت سارے چیلنجز تھے تو جیسے ہی افغانستان سے فورن انویجن جو ہے وہ ختم ہوئی وہاں پہ آزادی کا جو ہے وہ پروانہ بجایا گیا تو دیکھا گیا کہ افغانستان نے محض دو سالوں میں ایک گیم چینجر منصوبہ جو ہے وہ اپنے لیے شروع کر لیا اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ افغانستان نے اس منصوبے یعنی کوش ٹیپا کنال کو شروع کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی فورن ایڈ نہیں لی کوئی ٹیکنالوجی ایمپورٹ نہیں کی کوئی انجینئرز جو ہے وہ یورپ سے یا امریکہ سے یا دنیا کے ماہرین نہیں منگوائے گئے بلکہ سب کچھ اپنی مدد آپ کے تحت کیا جا رہا ہے اور عالمی طاقتیں حیران ہیں کہ آخر افغانستان کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آئے تو افغانستان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ وسائل عوام کے محصولات سے اکٹھے کیے گئے ہیں پانچ سو ملین ڈالر سے شروع کیے جانے والا یہ منصوبہ اپنا فیز ون مکمل کر چکا ہے جس کے تحت افغانستان کے وہ علاقے جو کہ خوشک سالی کا شکار تھے ان کو سیراب کرنے کے لیے دریائے آموں کے ذریعے بیسیکلی وہاں پہ ایک بہت بڑی مصنوعی کنال جو ہے وہ بنای جائے گی اس کنال کا مقصد صرف پانی کی ترسیل نہیں ہوگا بلکہ ریگستانی علاقے جو کہ تقریباً پچپن لاکھ ایکر پر مشتمل علاقہ ہے اس کو سیراب کرنے کے لیے وہاں پہ فصلوں کی جو ہے وہ پیداوار کو یقینی بنانے کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ بجلی کی ترسیل کو ممکن بنانے کے لیے وہاں کے عبادی کے علاقوں کو جو ہے وہ پھر سے ذرہیز کرنے کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے اور اس منصوبے میں صرف پانی کا چینل ہی زیرے گور نے ہی رکھا گیا بلکہ اردگرد کی جو لینڈ ہے کوسٹ افیکٹیف سے لے کے مٹی کی ذرہیزی چیک کرنے کے ساتھ ہر طرح کا ٹیکنیکل جو ہے وہ طریقے کار اپنایا گیا ہے اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے تو بیسیکلی افغانستان کے ریگستانی علاقوں میں ایک ایسی بہت بڑی کنال بنائی جا رہی ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی کنال ہوگی جس کی لمبائی تقریباً دو سو پچاسی کلومیٹر اور چڑائی جو ہے وہ ایک سو پندرہ کلومیٹر کے لگ بگ ہوگی اس کی گہرائی بھی ماپی گئی ہے اور اس کو بنانے کے لیے کسی قسم کی کوسٹ جو ہے وہ بڑھانے کو بچاتے ہوئے اس کی اندر سے ہی نکالی جانے والی مٹی سے اس کا جو کنال جو بینکس ہیں یعنی کناریں وہ بنایا جا رہے ہیں اور اس مٹی کو سیلاب یا اس طرح کی چیزوں سے بچانے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے وہاں پہ فصلے اگائی جائیں گی وہاں پہ بہت زیادہ درخت لگائے جا رہے ہیں اور فیزز میں یہ جو ہے وہ منصوبہ مکمل کیا جا رہا ہے اور دیکھا گیا کہ یہ دوہزار بائیس میں شروع ہوا دوہزار اٹھائیس میں مکمل ہونا تھا لیکن جس تیزی سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دوہزار پچیس تک مکمل ہو جائے گا یہ منصوبہ نہ صرف افغانستان کی بلکہ ایشیا کی جو ہے وہ قسمت بدل سکتا ہے کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی یہ مسنوعی کنال دنیا کے سب سے بڑے مسئلے یعنی پانی کی کمی اور آنے والے وقت میں کہت سے نمٹنے کے لیے بہت زیادہ یہ مددگار ثابت ہونے والا ہے اس منصوبے سے نہ صرف افغانستان کے جو ریجیکٹڈ لوگ تھے اگنورڈ لوگ تھے جو کہ جنگ کی وجہ سے ایجوکیشن اور ہر چیز سے محروم ہو چکے تھے انہیں بھی دوبارہ سسٹم میں لانے کے حوالے سے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں یہ بھی دیکھا گیا کہ افغانستان کی حکومت نے اس منصوبے کو شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ طور پر ٹیکنالوجی ٹیسٹ میپنگ ہر چیز کی اور اس کے لیے انہوں نے کسی بیرونی امداد کی جو ہے وہ ضرورت محسوس نہیں کی نہ ہی کسی انجینئر کو امپورٹ کیا گیا نہ ہی جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ کہیں سے کوئی ایکسپرٹس لیے جائیں اور ان کی جو ہے وہ آرہا لی جائے کیونکہ دنیا بھر میں جب بھی اس طرح کے ممالک میں ترقی پذیر ممالک میں یا جو انڈر پریلیجٹ ممالک ہیں ان کی کوئی بڑا منصوبہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی بڑی طاقت عالمی طاقت آ جاتی ہے وہ اس منصوبے کو شروع کرتی ہے سارا ریوینی خود لے کے جاتی ہے اپنے ہی لوگوں کو ملازمت کے مواقع فرام کرتی ہے لیکن افغانستان حکومت نے اس خطرے کو بہامتے ہوئے کوئی ایک پرسن بھی باہر سے ہائر نہیں کیا اور سب کچھ اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے تو ایسے میں جو بیرونی مداخلت ہے اس کا خطرہ تو بہت کم ہے لیکن کچھ تنازات موجود ہیں اس کنال کو لے کے افغانستان کو یہ تھرٹ موجود ہے کہ عالمی طاقت اتنا بڑا منصوبہ بننے دیں گی وہ طاقت ہیں جو کہ افغانستان کی موجودگی کے خلاف ہیں جو کہ وہاں کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی اور سیکنڈلی دریائے آمو کا بیس فیصد پانی جب افغانستان کی علاقوں کو سراب کرنے کے لیے مور دیا جائے گا اس مسنوری کنال کے ذریعے تو وہ علاقے جو کہ دریائے کے زیرے سائٹ پہ آتے ہیں وہ جو ہے وہ تنازہ کریٹ کر سکتے ہیں جن میں ترکمانستان شامل ہے ازباکستان شامل ہے اور یہ ممالک جو ہے وہ جنگ کی صورتحال بھی اختیار کر سکتے ہیں لیکن افغانستان نے ان سارے معاملات کا حل نکالتے ہوئے کوشش کی ہے کہ اس منصوبے کو چھپا کے رکھا جائے اور اس کو میکسلمم کمپلیٹ ہونے کے بعد دنیا کے سامنے لائے جائے یہ گیم چینجر منصوبہ ہوگا افغانستان حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس منصوبے کی وجہ سے نہ صرف جو ہے وہ روزگار افغانستان میں ہی میسر ہوگا ان کے لوگوں کو بلکہ اراؤنڈ جو ایشیا کے دوسرے ان کے ہمسائے ممالک ہیں وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے آپ کے خیال میں یہ نہر کیا واقعی افغانستان کی قسمت بدل دے گی افغانستان جو کہ آلریڈی اپنی کرنسی کے لحاظ سے بہتی کی طرف جا رہا ہے اس کی کرنسی دن بہ دن سٹرانگ ہو رہی ہے اس اتنے بڑے گیم چینجر منصوبے کے بعد دنیا کو آخر کیا دکھانا چاہتا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا